جا گر جائے اس پر بہت ساری روایات ہیں ٹھیک ٹھاک فرزی لگتا ہے لیکن یہ روایت سورہ تور کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون کے زیر میں ہے کہ سورہ تور نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جن کے والدین مؤمن ہیں اور اگر ان کے اولاد بھی مؤمن ہو تو قیامت کے لیے بندر بگارِ عالم انہیں ملائیں گے جن کے اولاد نیک ہے اور والدین بھی نیک ہے لیکن ان کے درجہ کم ہو تو اولاد شفاعت کریں گے اور والدین کو اپنے درجے تک لے آئیں گے اس لیے میاں بیوی میں بھی شفاعت ہوتی ہے والدین اور اولاد بھی شفاعت ہیں جیسے دنیا میں اگر والدین امیر ہے تو بچوں کو مار ملتا ہے والدین خوبصورت ہو تو بچے بھی اکثر خوبصورت ہوتے ہیں اسی طرح جو خوبصیرت ہوں گے ایمار والے والدین ہوں گے ان کو بھی فائدہ ملے گا ٹھیک ہے وہ بھی فائدہ بہرمن ہوگے یہ بہرمن ہونا مستفید ہونا والدین کے اولاد کی نعمتوں سے یہ نعمتیں جسمانی یا دنیا تر محدود ہیں یہ آخرت میں لی ہے لہٰذا ایسے شخص سے شادی کریں جو تقویٰ میں آپ سے بہتر ہو تاکہ اگر آپ سیپن سٹار جناب پر ہیں اور آپ کا شورت فورٹین سٹار اوپر 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 بہت عالی علیم ہے تو وہ کہے گا میری بھی بھولی گنایا جائے ملے تھا مجھ تک پہنچایا جاؤس تھا وہ کو مانا جائے گا کیونکہ آپ نے ایمان تو ہے پاک ہے جنت چلی گئی لیکن اتنا وہ نکھار نہیں ہے غصن نہیں ہے وہ میکب نہیں کیا تھا آپ نے آنکھیں تھیر نماز آنکھیں آپ پہ پڑی ہیں یہ ہاتھ جو ہے وہ خمس و زکاة ہے آپ کے پاس ہاتھ بھی آیا ہے نارمل نہیں اوہ ایمان ہے پورا جسم بناوا ہے لیکن وہ حسین آئی ریشز نہیں ہے وہ ایمان تو جو نکھار آتا ہے اس محبات سیدھر وہ نہیں ہے کہ وہ والدین اولاد کو دے سکتے اولاد والدین کو دے سکتے میں اپنے آبا کو اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش کرنے کے لیے حدیثی کچھ ٹرکس اپناتی ہوں حدیث میں ہے گوھو اے میری شافع اے میری شفاعت کرنے والے آپ مجھ سے خوش رہے آپ کی خوشی میری جنگت ہے اور اتنے من خوش ہو جاتے ہیں یلما ہو اکھبر اور اور اتنا خوشی خوشی سے کہ آپ کی موتی بن جاتے ہیں اگر واقعاً شوہروں کو اپنا موتی بنانا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں خوش رہے ہیں تو ہمیشہ یہ جبلا بولیں ہمیشہ کہیں کہ آپ نے مجھے بہت خوشی نہ دیں آپ کی بچہ سے میرے میری زندگی میں اتنا سکھ ہے اتنی نعمتیں ہیں یہ مرد کو سب سے زیادہ پسندے اور جیسے آپ کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں آپ کبھی وقت پہ نہیں آتے آپ نے کبھی ہمیں بجھا ہی نہیں اوہ بہو یا آپ نے کل کر دیا بچارے کو وہ کہتا ہائے ہائے ہمیں اتنا کرو اچھا بس میں نہیں کرتے ہمیں شکری اندر گئے رہا وہ تقم ہے لیکن اندر بہت کچھ ہو رہا لہٰذا مرد شافع آپ کو انشاءاللہ آج باق نہیں ہے حولہ کے بارے میں بتاؤں یہ بہت خودصورت کہانی ہے حولہ جناب خطیج خطیجہ القبرہ صلی اللہ علیہ کی بہت قریبی دوست ہیں دونوں تاجرہ ہیں دونوں عاشق علم نبی اور امامت ہیں اور ان کا رشتہ اتنا پیارا ہے حولہ کی جتنی دوستیں تھیں وہ جناب خطیجہ القبرہ کی بھی دوستیں اور جناب خطیجہ القبرہ کی دوستوں سے ہمارے نبی کو بہت زیادہ پیار تھا کہتے ہیں جو خطیجہ کی دوستیں وہ میرے لئے محبوب ہیں اس لئے میں نے جناب خطیجہ القبرہ قبرہ دیا دائم الزکر النبی جو مسلسل نبی جن کا ذکر کرتے تھے کیونکہ جو بیلی مکہ میں زوجیہ میں رسول میں ہونا کچھ اور ہے اور ملینہ میں ہونا کچھ اور ہے مکہ کی واحد زوجہ جناب خطیجہ قبرہ مکہ میں زندگی بہت سختی میرے نبی کی اس لئے پورا ایک سورہ سورہ بلد ہے بلد یعنی مکہ یعنی اتنی کٹھن لائف ہے اتنا سخت تیسل ہے کہ رب نے ہم سب کو سمجھانے کے لئے کہ اگر نبی کی سیرت پر چلنا ہے اور اگر اپنی حدہ پہ حیات کو سمجھنا ہے تو سورہ بلد بلد قبر کیا زندگی جب پانکشی کے لئے محنت کے لئے سحمد کے لئے میرے استاد ایت اللہ آسف وحسری فرماتے تھے کہ زندگی یہ دنیا کوئی آپ کی خالہ کا گھر نہیں ہے کہ پھول اور میتھی باپے گرو میتھ ہاں ہسو مزے گرو انجائے گرو جلے جب خونے خالے نیز پیر زندگی قبر ہے بلد ہے بلد بلد یعنی وہ مکہ جہاں بہت تپلائی تھی اور اس سختری دور میں جو شریع کے غم اور شریع کے رنج خاتم النبی ہیں وہ ام بطور خفی جت برا سلام اللہ اللہ سلام اللہ سلام اللہ محمد بار محمد رجل جب بچے دنیا سے جاتے ہیں مرتے ہیں تو باقی اعلان ہوتا ہے ہم زندہ ہیں والدین ہمارا بچہ بڑھ گیا عالم ملکوت میں ایک انانسمنٹ جھو اللہ فَإِنَّ فُلان اِقْنَ فُلان قد ماتا کہ فلان مر گیا بچہ اور اس بچے کو لائے جاتا ہے ایک بہت ہی حسین اس میں مہل میں اور وہاں محمد مہل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اپنی کوئی گیلیکسی ہوگی اوہ عجیب شامل شکر آپ کہ اے پورا کراچی دے دیا جائے میں کس کو بلاؤں کس کو نہ بلاؤں کراچی کیا ہوگی اتنا بڑا ہے لیکن وہاں کی پوری گیلیکسی ہوگی کم ترین درجہ جو ایک محمد کو جنت میں ملے گا جنت کے اعتبار سے اتنا ہوگا کہ جن ان آدم سے قیام تک سب کو اپنے اس مہل میں بلا سکھیں گے پھر بہت جگہ ہوگی بس عطی ہم جنتی لوگ ہیں ہمیں بہت نیرو مائنڈ ڈی ہونا وسی کھلا کھلا سوچنا ہے عبر بھی کھلی ہوگی جتنی سوچ ہاں کھلی ہوگی جتنی ہشاشیت بشاشیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ برطا کرے گے لہذا بتایا گیا وہاں اعلان ہوتا کہ فلان ابن فلان مر گیا ہے حضرت شیخ الانبیاء ابراہیم خلیل اس قسم میں موجود ہوں گے جناب سالہ ان کے ساتھ ہوں گی جناب سالہ اور ابراہیم اززوج پیدارے ہیں جس طرح خطی جتن خبرہ اور نبی اززوج وززوج پیدارے ہیں دنیا اور آخرت دو دو میں یہ زوجیت برطلا دے گی اتنی ایک عجیب سوان بنیق سا درخت ہوگا جس درخت میں بچوں کے پس سن ریدہ تری کھانے ہوں گے اور مرورد دنار حالت کی حکم سے جناب سالہ اور ابراہیم کے کفالت میں وہ بچے پڑیں گے بڑھیں گے اور اگر بچوں کے والدے بہت نیک ہوئے تو یقین نہیں آتا لکھا ہے سارا تو کیا شیخ الانبیاء تو کیا حضرت وطبط ظہرا سر پلس نہیں بھرائیں گی اور ان بچوں کو اتنا حسین بنائیں گی اتنے مرانی ہوں گے اتنے صحت من ہوں گے یہاں تک سورہ اتور کی آیت نمبر چون جی ون کے زیر میں یہ حدیث ہے کہ ان بچوں کو محشہ یوم قیامہ جب والدین آئیں گے والدین کے سپور کس عزت و شان و شوکت سے کیا جائے گا کہا ہے وَالْبِسُ انہیں حُلَّئِ بِحشتی پہنائے جائے گا وَقِيِّبُ 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 وَرِيح وَرِيحَ وَرْخُشْبُو سے معطر ہوگے اور ان کے اوپر دین کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگے یہ پروردگار آدم کی ڈیلنگ ہے انسان کے ساتھ روایت میں ہے اگر آپ ایک حسرت بھی کھاتے ہو نا آپ کے تو کاش یہ بھل بھی خرید سکتی واقع روایت میں مجھتے تھے معصولی اے میرے اصحاب تو لوگ جب آزار سے گزرت تھی کبھی کوئی بھل دیکھتے تمہارا دل چاہدہ خرید نہیں کہا ایسے نہیں خرید سکتے کہا ہاں ایک حسرت ہوتی ہے تمنہ ہوتی کہا اللہ کے نزدی اس چھوٹی چھوٹی ہے چھوٹی سی تمنہ ہے عارض ہے حسرت ہے اس کا بھی عجر ہے سوا اللہ پتہ ہم بیمار ہوتے ہیں قیامت کے حدیث اُدسی ہے کہ رب کہتا ہے کہ اپنے بندے سے ماں بھی مام ہوگا کہ میرے بندے میرے تجھے بیمار اس لیے نہیں کیا کہ میں تیری تذلیل کرنا چاہتا تھا تجھے ضعیق بنانا چاہتا تھا میں تجھے مضبوط بنانا چاہتا تھا اتنا قریب بچہ جب اس دنیا سے جاتا ہے ماں کا دل غمگی ہوتا ہے یہ احادیث بتا رہی ہے ماں کو کس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے ہم اور آپ جاہل ہیں نا اس لیے کہ بچہ مر گیا ہائے نہیں انا سو اعدام ما جہل جہالت کی وجہ سے ہائے ہائے کر رہے ہمدانی کا آپ معلوم ہے کربرا میں اکثر اصحاب اکثر یمن سے حمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے اور انشاءاللہ بہت سے حمدانی پرسنالیٹیز کے بارے میں ہم فیوچر میں ذکر کریں گے ہر روز ایک صحابیہ کا ذکر کر رہے نا لکھا ہے کہ برین اہل مسرط برین بہت خوش سیمہ خوش اخلاق اس کا جناب خفی جتو الکمرہ کے بارے میں بہت سے روایات انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گے اخلاق خفی جتو الکمرہ برین کی متعلق ہے کہ برین اتنا خوش تھا یوم عاشق چہرے پہ ایک عجیب مسکراحق تھی قسالتا یمن کا لیکن رہتا کوفا نے کیا اور سید الورا کا لقب انہیں امان زہین العابدین علیہ السلام نے دیا اللہ اللہ سلی علی محمد قابل محمد ورشی لوگوں نے بچھا اے گرے آپ کو نہایت حشمت حیبت اور زہر تقوی پالے مشہور ہیں گرے دن کو روزہ رات کو صلاة اللہ پڑھنے والے آپ کے چہرے پر یہ عجیب سرور وہ بھی لوگ عاشرور تو گرے کہنے لگا کہ ہاں شب عاشرور جب پردے ہٹے اور گھنے اپنا مقام اس وطن عابدی میں اپنے آقا اپنے درور کے ساتھ دیکھا تو اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا اس بشارتوں کا تصور سے میرے چہرے پر خود بخود مسرور و اتمنان و نفس و اتمنان لہذا یہ لکھا ہے کہ مرے جو ہے وہ اتنی بہترین قرآن کی تلاوت کرتے تھے کسرت کے ساتھ جنہوں نے قرآن پڑھا بھی پڑھایا بھی بہترین معلم قرآن تھے چبرے مقتر کے جانے پہ تیس سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا یہاں تک کہ جب آپ ایک ملعون کو مار رہے کے مار کے آپ اس کے سیرے پر بیچے تو اس نے دوسرے ملعین کو مدد کے لئے بھلا جا تو آپ معلوم ہے کوئی بھی حسینی تک بے تک وہ آرزہ کرتے ہوئے شدید نہیں ہوا ہمیشہ ظالموں نے بزدلی کے ساتھ پیچھے سے مار کیا ہے گریر کے ساتھ یہ ہوا کہ پیچھے سے ایک میزا ایسا گریر پر بہنوس ہوا کہ گریر شہنے کے بھر زمین پر گر اور جب گریر زمین پر گرتے ہیں تو وہ قاتل جس نے آکے قتل کیا دوسرے سپاہیوں نے آکر کہ اے تُو نے گریر کو مارا یہ تو میرا معلم قرآن تھا اس قاتل کی زوجہ نے گھرچ پور دیا بات میں داریخ میں لکھا ہے کہ تُو نے سید القرآن کو مارا آئے میں تیرے ساتھ بات نہیں کر سکتی میں کہوں گی ایک بری آپ سید القرآن آپ معلم قرآن آپ کو شہید کیا لیکن پھر بھی احساس تھا یزیدیوں میں یہ گفت گف ہو رہی تھی کہ کیسے ہم نے قاری قرآن کا احترام نہ کیا لیکن اے بری آئیے ذرا کوفے میں سر حسین ات میں علی کو دیکھ یہ وہ سر جو یوں قرآن پڑ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اصحاب الکہف والرقیم تانو من آیات ناعجبا جناب زینب کبرا حیران غیدرین یہ کیسے مسلمان ہے اتقاری کی تلاوت کی جواب نے پتڑا کر رہے آزد رو مظلوم حسین غریب حسین صبح عاشور کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نماز آخری صبح کی امام حسین نے اپنے اصحاب اور عبار اور بنی حاشم کے ساتھ ادا کی نماز ساتھ امام حسین نصیح دیتی یہ کریم امام ہے یہ محلوان امام ہے خسل سل لوگو جنت کی طرف دانا چاہ رہے ہیں خور کی تلاش میں اس لیے آپ نے اصحاب سے بھی کہا جاؤ نصیحت کرو خطبہ پڑو مردوں کو ہٹاو کہتے یزیدی لشکر سے کچھ خواتین بھی خورا بن کر آئی گی عبیلے یبکھ دہوائی کی ایک عورت نے بچم بلند کیا اور کہا یال سارا تلحسین اے مردوں اے کوفے والوں یہ کیسی مہمان تم آواز نہیں سنتے بچوں کی تمہیں پتا نہیں کہ حسین نوا سے رسول لڑنے نہیں آیا اگر لڑنے آیا ہوتا تو کبھی علی اصغر کو لے کر نہ آتا کبھی حق شکل بیغمبر کو لے کر نہ آتا بہت سی بیویاں آئی کی عزید لشکر سے بھی آزاد دھارو اس بہت پیاری ہے تیری آواز میں اثر ہے جاؤ نہ ان یزیدیوں کو کچھ نصیحت کرو شاید کوئی اسے نہیں بجائے شاید کوئی چادر تطہیر مات نہ تو سہرہ کے سائے آجائے اے قریب تیرے رحم کر ہماری جان قرمان کہتے ہیں برے آگے پڑھے اور آگے بڑھتر کہا اے یزیدیوں دیکھو تو صحیح نماز رسول اپنے خاندان کے ساتھ آئے نصیحت کرے نماز رسول کے سر پہ جو عقابہ ہے بتائی کس کا مام ہے نماز رسول کے ہاتھ پہ جو دلور ہے بتائی کس کی دلور ہے لیکن عزاد دور کوئی اثر نہ ہوا پھر پھر بڑھت نے کہا یہ عاب فرات ہے جس یہودی بھی پی رہے ہیں مجوسی بھی پی رہے ہیں نہ صرف یہودی کافر اس پانی سے سیرہ ہو رہے ہیں بلکہ جانور میں جو نجس جانور ہے جو سہرا اور بیابان کے کتے ہیں خنزیر ہیں وہ کی فرات کا پانی پی رہے ہیں اگر کوئی کیاسا ہے تو وہ زہرا قلال جن کے یہ برگر دگار عالم نے مہر میں مہر فرات کو رکھا عزاد داروں میں کہوں یہ قرآن آپ سکھائے کربلا نہ تھے آپ نے جب تشتی کیے امام حسین کو دیکھا پی چین ہوگئے اب ذرا حال دیکھی اب اندر عباس کا جو سکھائے کربلا رہا گر میں خانے نہیں کلا سکتے کیا حالت ہوئی ہوگی عباس کی یوم آشور شاید نے کیا خود کہا کہ حال بیان دل عباس یہ ہے کہ کھاش از اقو اللہ میں من سکھا لگو کاش میرا لاب سکھا ہی نہ ہوگا یا در ان سہرائی خون دریا نگو کاش اگر میں سکھا ہوں تو اس دریا ای غور میں سہرائی غور میں کوئی آب پراد نہ ہوتا یہاں آب پراد بھی ہے میں سکھا بھی ہو آدھی اس غر سکھلا خوش بھی ہے سکھا کسی نگو سا بیار آب آب تحمل سا بیار موسیقی آب اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم